بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک چھوٹا سا لیکن بہتی پیچیدہ مسئلہ ہے وہ میں چارت آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں میرے کچھ مسلمان بھائی ہیں وہ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نماز سے پہلے وہ اس نماز کی نیت کر لیتے ہیں اپنی زبان میں جیسا کہ اگر زہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں اور چار فرض پڑھنے لگے ہیں تو نیت کرتے ہیں میں نیت کی نماز پڑھتا ہوں چار فرض نماز زہر امام صاحب کے پیچھے مو کعبہ شریف اللہ اکبر جی میرے بھائیوں میں اصل میں ہی بتانا یہ چارت تھا کہ ہمیں صحابہ اکرام سے تابعین سے تابعین سے محادثی سے کوئی بھی ایسی چیز ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں صحابہ اکرام نے نیت پڑھی ہو دیکھیں آپ نماز کس زبان میں پڑھتے ہیں عربی میں حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی عربی صحابہ کی عربی تو اگر تو نیت ہے تو پھر عربی میں پڑھیں نا پھر اپنی زبان میں کیوں پڑھیں اور دوسری بات آپ ذرا سوچیں کہ آپ سپوز زہر کا وقت ہو گیا ہے آپ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں یا ہماری بہنیں جو وہ گھر میں زہر کی نماز پڑھنے لگی ہیں تو ہمارے بھائی جو وضو کریں گے وہ کونسی نماز کا کریں گے فجر کا یا مغرب کا دیفنیٹلی زہر کا تو کیا آپ وضو کرنے سے پہلے بھی یہ نیت کرتے ہیں میں وضو کرنے لگا ہوں نماز زہر کے لیے نہیں آپ بسمہ کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں پھر آپ جب مزید میں داخل ہوتے ہیں تو آپ تحیط المزید دو سنتے پڑھتے ہیں پھر آپ چار سنت اگر زہر کی تو وہ پڑھیں گے اچھا آپ جو نماز پڑھنے لگے ہیں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے وضو کر لیا ہے آپ میں مزید میں آ کر تحیط الوضو کرنے لگا ہوں آپ کی نیت میں اگر آپ روٹین سے نہیں پڑھتے تو آپ تحیط المزید پڑھنے لگے ہیں تو کیا جب آپ چار سنتیں پڑھنے لگے ہیں تو آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا آپ فرض پڑھنے لگے ہیں زہر کے ظاہر بات ہے آپ چار سنتیں پڑھنے لگے ہیں تو یہ جو نیت ہے یہ آپ کی دل کی نیت ہے دل میں آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں اس کے بقائدہ کوئی الفاظ ہمیں احادیث سے نہیں ملتے کہ اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی زبان عربی تھی اور نماز عربی میں ہے تو پھر عربی میں نیت پڑھیں اگر ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے آپ کی نیت ہو گئی ہے اوری اسی طرح آپ دیکھیں کوئی پتھان ہے کوئی پنجابی ہے کوئی انگریز ہے کوئی انڈیا سے کیرلا سے تعلق ہے تو کیا سب اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی نیت کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جب نماز کے پوری چیزیں عربی میں ہیں اور نیت کو تو ویسے بھی ذکر نہیں ہے اور جس کا ذکر نہیں ہے اور دین کا حصہ سمجھ کر ہم کوئی بھی نئی چیز اس طرح کی کریں گے تو وہ بیددد کہلائے گی اس کی دیفینیشن ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیددد کا مطلب یہی ہے تو پھر آپ دین کا یہ حصہ سمجھ کر اس کو ایڈ کریں گے جو کہ احادیث میں نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی اگر آپ کی پاس کوئی ریفرنس ہے کوئی صحیح احادیث سے آپ کو نیت کا نماز کی نیت کا کوئی حادیث ملتی ہے تو kindly please میرے تک بھی پہنچائے تاکہ میرا بھی یہ مسئلہ solve کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس کی میں تعداد ابھی کیا بتاؤں پرسنٹ ایج میں سیکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ہمارے بھائی بھائی ایسے ہیں جو نیت کرتے ہیں نماز کی بھائیہ نیت کی وہ نماز کی نیت نہیں ہے کہیں پر ہے تو وہ دل کی نیتیں آپ کیا کرنے لگے ہیں ابھی غور سے سوچیں آپ زہر کے دو سنتے پڑھنے لگیں فرز کے بعد تو کیا آپ مغرب کی دو سنتے پڑھنے لگیں نہیں آپ جب کھڑ ہوئے تو آپ کو بتے میں زہر کی دو سنتے پڑھنے لگوں بھائیہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں آتی تو میرے ساتھ بیعث نہیں کرنی کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کا میں ریفرنس دوں آپ کی بس ہے تو آپ مجھے دے سکتے ہیں اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آئی آپ یہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور آگے نکل سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کر لیا کریں اور اگر بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے شیئر کر دیا کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ